مولیٹن میں سب سے بہلے آپ کو بتائیں کہ جہور ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں ایک اور بڑی پیشرفت ہوئی ہے گاڑی جہور ٹاؤن ٹارگٹ پر پہنچانے والا دہشتگرد بھی گرفتار کر لیا گیا ہے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے نئی تقنیق کا استعمال کا انتشاف ہوا ہے تفتیشی حکام کے مطابق بارودی مواد کو سیلنڈر میں فٹ کر کے گاڑی کی ڈگی میں سیٹ کیا گیا تھا دھماکے میں ملوث چھے افراد سیکیورٹی اداروں کی حراست میں ہیں آپ کو خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے تاریخ پر تاریخ کے کلچر کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا اب ماہ تحت ادارتوں میں وکلا کے منشی یا کلک پیش نہیں ہو سکیں گے تاریخ لینے کے لیے اور غیر ضروری التوا کی کوشش پر ہر جانا آئید ہوگا جھوٹا کیس کیا تو قانونی کاروائی کا مکمل خرچ بھرنا پڑے گا تاریخ پر تاریخ اب نہیں ملے گی وکیل کے منشی اور کلرک کے پیش ہو کر تاریخ لینے پر پابندی ہر جانے ایک پر عمل درامت یقینی بنانے کی حدیت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماتحد عدالتوں کو خط لٹ آباد ہائی کورٹ کی انسپیکشن ٹیم کی جانب سے لکھے گئے خط میں حدیت کی گئی ہے کہ وہ کلک کی جگہ کلرکوں کے پیش ہونے کی پریکٹیس ختم کی جائے غیر ضروری التوا مانگنے پر ہر جانہ آئیت کرنے کے ایک پر بھی عمل یقینی بنائے جائے ہر جانہ آئیت کے مطابق بیرا وچہ تاریخ لینے والے فریق پر ہر جانہ آئیت کر کے مخالف فریق کو دیا جا سکتا ہے ایکٹ فیصلہ کے وقت جج کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ چھوٹا کیس کرنے پر قانونی کاروائی کے مکمل اخرجات فریق پر آئیت کر سکے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے تاریخ پر تاریخ کے کلچر کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ماتحت عدالتوں میں وکلا کے منشی اکلرک پیش ہو کر تاریخ نہیں لے سکیں گے غیر ضروری التوا کی کوشش پر ہر جانا آئیت ہوگا جھوٹا کیس کیا تو قانونی کاروائی کا مکمل خرص بھرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بڑا قدم اٹھایا ہے اور تاریخ پر تاریخ کے کلچر کے خاتمے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے اب ماتحت عدالتوں میں وکلا کے منشی یا کلرک پیش ہو کر تاریخ نہیں لے سکیں گے اس سے قبل یہ پریکٹس کی جاتی تھی کہ وکلا کے منشی یا پھر کلرک پیش ہو کر تاریخ لے لیتے تھے مقدمے کی تاہم اب یہ نہیں ہو سکے گا غیر ضروری التفا کی کوشش پر ہر جانا بھی آئیت ہوگا جھوٹا کیس کیا گیا تو قانونی کارروائی کا مکمل طور پر خرج بھی بھرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے یہ اہم قدم اٹھایا گیا یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور تاریخ پر تاریخ کے کلچر کے خاتمے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب ماتحت عدالتوں میں وکلا کے منشی یا پھر کلرک پیش ہو کر نئی تاریخ نہیں لے سکیں گے غیر ضروری التفا کی کوشش پر ہر جانا بھی آئیت کیا جا سکے گا جھوٹا کیس کیا گیا تو قانونی کارروائی کا مکمل خرج بھی بھرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے اہم قدم اٹھایا ہے اور مقدموں کے التوہ کی جو کوشش کی جاتی ہے مختلف پارٹیوں کی جانب سے اب یہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ تاریخ پر تاریخ کے کلچر کے خاتمے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقاس عبریز وقاس بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے دیگر آئی کوٹس کو بھی اس طرح کے قدم اٹھانے چاہیے جی رضی بلکل اسلام آباد ہائی کوٹ کا یہ بڑا زبزس جو لیگل فوٹنگ ہے چونکہ ہمارے سسٹم کے اندر جو انیسیسری ڈیلیٹس ہیں یا انیسیسری جنمنٹس ہیں یہ ہمارے سسٹم کے راستے میں دیوارے چین ہیں جس کی وجہ سے ایک جو عام سائل ہے یا مستقیش ہے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے چاہے وہ کریمینل کیس ہو چاہے وہ سیبل کیس ہو تو یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایک بڑا زبدس اقدام ہے دوزار سترہ میں اس حوالے سے ایک ایکٹ بھی پاس کیا گیا کاسٹ آف لیٹیگیشن ایکٹ اور اسے اسلام آباد کی حدتہ کی نافذ الامر رکھا گیا باٹ اٹھ ویری انفارچنیٹ کہ پریکٹیکلی پریکمیٹیکلی اس کی انفارچمنٹ کے لیے کام نہیں کیا گیا لیکن یہ جو دوزار اکیس کے اندر اب بھی حد لکھا گیا ہے متحد ادارتوں کو کہ آپ کاسٹ آف لیٹیگیشن کی جو ایکٹ کے تحت جتنی بھی پرویئنز ہیں وہ اپلائی کریں تو میں اس حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ کوٹ کے پاس یہ انسٹریمنٹ ہے یہ ویپن ہے اندہ ہینڈز اف کوٹ کہ وہ جو بھی پارٹیز ہیں یا وٹنیسز ہیں اگر وہ پروسیڈنگز کو پرولانگ کرنے کے لیے انیسیسری ایجنمنٹ سیکھ کرتے ہیں تو اس حوالے سے دوزار سترہ کی ہرجان اکٹ کے تحت پورٹ کے پاس انسٹریمنٹ اکٹ پاس جب دوزار سترہ میں پاس کیا گیا تھا جب دوزار سترہ میں پاس کیا گیا تھا تو اب تک اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جا رہا تھا دیکھیں چونکہ پارٹیز جب بھی کوئی ایجنمنٹ سیکھ کرتی ہیں یا کلدک حضرات جب بھی کوئی ایجنمنٹ سیکھ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس طرح کے ریزنس کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کورٹ بھی بسا اوقات جو ہے مجبوری کے تحت ان کو ایجنمنٹ دے دیتی ہے لیکن اگر اس ایکٹ کی انسٹرکٹو سینس انٹینشن دیکھی جائے تو اس ایکٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی وکیل کے پاس یا پارٹیز کے پاس ایجنمنٹ نہیں ہوں گے تو کورٹ اسے ایجنمنٹ نہیں دے گی وہ اس لیے کہ اگر ایک کیس کے اندر ایک فریق پنڈی سے ہے اور دوسرا فریق لہور سے ہے تو لہور کا فریق اگر وہاں پہ اپنی پرسیڈنگ اٹینڈ کرتا ہے اور پنڈی کا وکیل جو ہے وہ اپنی پرسیڈنگ اٹینڈ نہیں کرتا اور جنمنٹ سیکھ کرتا ہے تو الٹی میٹلی اس کا ٹائم بھی جو لہور والی پارٹی کا وہ بھی ضائع ہوگا اس کے ٹریبل کے ایکسپنسز بھی جو ہے وہ بھی بیسٹ ہوگا جو جابز بغیرہ کا حرج بھی ہوگا لہذا دنیا کے جتنے بھی محضب معاشرے ہیں وہاں پہ کافٹ آف لٹیگیشن ایکٹ کو پریکٹیکلی اور پرگمیٹیکلی انفورس کیا جاتا ہے تاکہ ڈلینگ ٹیٹکس اور انیسیسری جنڈ میٹس کا کلا کما کیا جائے ہمارے آئین کے اندر بھی آرٹکر ٹھائٹی سیون اور ٹھائٹی ایٹ ہے جو ایکسپیڈی شیئر سپیڈی جسٹس کی بات کرتا ہے تو میں بطور سوڈنٹ آف لاؤ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایکٹ کو انفورس کر دیا جائے جس طرح دوزر ستنہ سے یہ موجود ہے لیکن اس کی انفورسیبیلٹی اور اس کی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن کے بارے میں کورس نے کوئی اقدام نہیں تک کیا سوڈی ہیلڈی لیگل جیسٹر آن دا پارٹ ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے وقاس دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے بہت زیادہ کم ہوگا بہت زیادہ کم ہوگا اور اس حوالے سے اگر ہم کریمینل لیٹیگیشن کی بات کریں تو یہ جو لاؤ ہے یہ آج سے ایک سو ساٹھ سال پہلے موجود ہے اور اگر ہم سی پی سی کی بات کریں تو یہ بھی قانون کوئی نیا نہیں بلکہ ایک سو تیس سال پہلے سے موجود ہے لہٰذا لاؤ کی ایفیکیسی ہم جب بھی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ایفیکیسی کی ڈیٹرمنٹ کے لیے ہم اس کا اطلاق دیکھتے ہیں اس کی عملداری دیکھتے ہیں جن معاشروں کے اندر قانون کی عملداری ہوتی ہے ان کے اندر اس کی ایفیکیسی زیادہ نظر آتی ہے تو جو آپ نے قویشن کیا اس بارے میں تو ہمارے لاؤز ایک سو سال پہلے سے موجود ہے پری پورٹیشن لاؤز جس کو ہم نے پاکستان میں آپٹ کیا ہے لہٰذا جب تک ہم ان پر عملدرامر نہیں کروائیں گے ان کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے کام نہیں کروائیں گے ہماری جو سٹیگما کو ہمارے نیکل سسٹم سے دسپیل نہیں کیا جا سکے گا وقا سر آپ نہیں سمجھتے کہ مزید عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ عوام کا بھی وقت بچ سکے اور عدالت آلیہ کا جو ایک وقت ہے اس میں بھی کمی آ سکے اتنے لمبے لمبے ٹائم کے لیے کیسز چل رہے ہوتے ہیں عدیل یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ سیریس کنسرن ہے کہ ہمارے جو سائلین ہیں مستقیث ہیں مضروب ہیں وکٹمز ہیں جب وہ کوٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ کوٹس کی طرف ایک امید دے کے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں جو ہمارے لیگل سسٹم ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ جسٹس ڈلیئیڈ جسٹس ڈنائیڈ انصاف میں تحید نائنصافی کے مترادی بہت سے زیادہ تریح پہ تریحیں دی دی جاتی ہیں کہ ایک سائل جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے ہمارے لیگل سسٹم میں اور جو آپ نے بات کی یہ جو سٹیگما ہے ہمیں اس کو ڈسپیل کرنا ہے اور تاکہ یہ جتنی بھی تریحوں کا یہ سلسلہ کار ہے سائلین کے لیے مستقیث کے لیے اور کمپلینٹ کے لیے اس کو اپلائی کیا جائے تاکہ ان لوگوں پہ بوجھ کم کیا جا سکے جو کسی کا پروپٹی کا مسئلہ ہے کسی کا کوئی کریمینل کوئی ایکٹ ہے تو جتنے بھی معاملات پورٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں ریزنیبل ٹائم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ جوڈیکیشن کرے اور پارٹیز کو جسٹیس آئین کے آرٹیکل تھرٹی سیون ایٹ کے تحت سپیڈیلی جو پروائیڈ کرے لیکن ہماری پریکٹیس کے اندر یہ چیزیں تب تک نافضل امبر نہیں ہو سکتی جب تک ہم کورٹ کی کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام نہیں کرتے یہ سب سے ضروری بات ہے آج کی کہ کورٹ کی کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سیول کورٹ کی کریمینل کورٹ کی نیب کورٹ کی اس کے علاوہ گارڈین کورٹ کی اور کنزیمر کورٹ کی جتنے بھی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے جو حاصل طور پر اس کی کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی انفرسٹرکچل جتنی بھی چینجز ہیں ریڈیکلی اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کورٹ کی تعداد بڑھائی جائے ایک ججز کے پاس جب ڈیٹھ سو سے دو سو کی پرسیڈنگز ہوں گی تو وہ جب دو یا تین کیسز کے اندر ایبیڈنس ریکارڈ کرے گا تو باقی جو ایک سو پلاس کیسز وہ جنڈمنٹس کی طرح سے آئیں گے چونکہ یہ ہیومن ایفرٹس یا ہیومن نیچر سے بیانڈ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو اس کی لیمٹ سے زیادہ یا اس کی جتنی ٹریننگ ہے یا اس کی کپیسٹی سے زیادہ کام دیں گے تو آنفارچنیٹی وہ باقی کیسز مرجنمنٹس ہی دے گا لہٰذا آپ جب تک کورٹ کی کپیسٹی بیلڈنگز پر اور انفرسٹرکچر پر کام نہیں کریں گے ان کی تعداد کو نہیں چیسے آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے اور دوسری جانب جیسا کہ بیرسٹر وکاس بہت شکریہ